السلام علی الحسین اس کے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے مگر اس کے علاوہ بھی شمر قیسام ملعون و جہنمی مگر ایک بات وہ جانتا چنانکہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پہ عمل کیا اور وہ کیا ہے وہ یہی تو ہے نا ریاض القصد کی روایت آپ اکثر سنتے آدھی آج سنیے گا مکمل قل ہوگی کہ جب یہ قابلہ گیارہ مورم کو چلا تھا تو نہ محملیں تھی نہ آماریات نہ سہارہ دینے والا کوئی وارث تھا ہر بی بی ہونٹ پہ اکیلے بیٹھی ننے ننے بچی اپنی ماں کی گود میں بٹھائی گئے مگر ایک بچی سکینہ آئے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی نہ پھوپی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت کہا یہ ہونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی زینب فرماتی رہی اے شمر یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھیا اور محمل میں نہیں بیٹھی یہ تو بغیر محمل کی سواری بچی کہیں گر جائے گی ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات کہاں نہیں گرے گی بچی اب یہ قافلہ چل رہا چل رہا چل رہا چلتے جلتے اچانک رک گیا شمر ملون اپنی سواری سے اترا آگے بڑا سپاہیوں کے قریب آیا بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کرے جس نیزے پہ حسین کا قطع سار ہے وہ نیزہ زمین میں گر گیا آگے نہیں بڑھتا ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی شمر نے کہا اچھا حسین کا سار آگے نہیں بڑھا میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا دس بارہ پندرہ سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو مگر نہیں ملون ہے جہنمی ہے لیکن مارے فتح حریبیت اتنی رکھتا ہے کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا میں اس سے آگے بڑھاتا ہوں عجیب بات ہے حسین کے سر کو بڑھانا ہے ادھر نہیں گیا سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا ہاتھ میں کھوڑا ہے ایک بار کھوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت مسلسل تیری کمر پہ کھوڑے مارے جائیں گے سمر جانتا ہے دیکھیں یہ بھی سجاد کے ایک انتحان سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رکھی ہو گئے ہیں کہتے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں میری سکینہ ہوت سے جنگل میں گئے گئے جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں پڑھے گا شمر اور سجاد ادھر تو چھوڑیے بات زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آگیا ارے میری سکینہ گئے گئے شہدادی گھبرہ کے ہوت سے اتری جنگل میں داخل ہوئے اے ناسو کہنا اے ناسو کہنا ارے سکینہ بیٹی کہا ہو بھو بھی کو جواب دو سکینہ کا جواب تو نہ آیا ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاط پوش اور سیاہ پوش بی بھی زمین پر بیٹے نظر آگئے اور ننی سکینہ ان کی گوز میں سر رکھے سو رہی ہے زینب نے یہ منظر دیکھا شہدادی گھبرہ گئی دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے ماں کا بیٹا کھو گیا جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کے آگے بڑھے گی اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھی کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا حیرت کے ساتھ لقا پوش بی بی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگی اب تک تو جو آیا بچی کے تماشے تو لگائے بدن پہ کھوڑے تو مارے آپ کون ہیں جو اس بیتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہے اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا اسے کبھی نیندی نہیں آتی ہے کسی کے پاس اسے آرامی نہیں ملتا ہے ارے ماں کی گوڑ میں سونے کو تیار نہیں آئے آپ کون ہیں کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گوڑ میں سو گئی نقاب کے پیچے سے آواز آئی ارے اگر میں اس بچی میں مہربانی نہ کرو تو کون کرے گا اور اگر میری گوڑ میں یہ نہ سوئے تو کس کی گوڑ میں سوئے گی ارے جس کی گوڑ میں حسین نہ سوتا تھا اگر حسین کی بیٹی سو گئی زینب نے آواز سنی حیرت بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے یہ جانی بے جانی آواز ہے لِللہ اپنا تاروں قرائی آپ کون ہے کوئی نام اہرم نہ تھا بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا زینب بیٹی ارے مجھے دیکھ کے پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرہ جنت البقی سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں اور ہر مصیبت میں کوئی تیرے ساتھ دیکھے نہ دے تیری ماں فاطمہ ہر جگہ آپ کے لئے ساتھ السلام علی الحسین